منوشیہ بن کے تو آ گیا کرم سمیہ کلیوکہ چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ کرتا جا رہا ہے بھول گیا اپنے ادیشیہ کو بھول گیا اپنے مقصد کو بھول گیا اس شریر میں بے انتہا خوشیاں حاصل کر سکتا ہے بھول گیا چند خوشیوں کے لالچ میں بھول گیا جیوہ کے سواد میں بھول گیا اندریوں کے بھوگ بلاس میں یہ کشنی کا انند یہ پل کا انند پا کے مست ہوا بیٹھا ہے اور اس پرمانند سے بہت دور ہوا بیٹھا ہے پرمانند اس اوم حری اللہ وحی کرو گوڑ خدا رب کی بھگتی عبادت سے ملتا ہے ایسا کیا ہے اس میں جس کے لئے کہہ رہے ہیں ہم کہ آپ بھول گئے ہیں کشنی کا انند میں پل کے بھوگ بلاس میں جیبہ کے سواد میں کھو گئے ہیں تو اس میں ایسا کیا ہے عام طور پر دنیا میں انسان کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے سواد ہوتا ہے کسی کو نمکین بڑیا لگتا ہے کسی کو میٹھا بڑیا لگتا ہے کئی کڑبے میں مرے پڑے ہیں سو الگ الگ سواد کسی کو اندریوں کا بھوگ بلاس ان کے لئے کوئی رشتے ہی نہیں رہتے ان کی نگائیں برا ہی تاکتی رہتی ہیں سو الگ الگ سوادوں میں دنیا پڑی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا ہی چیز بھاتی ہو کئی سکے بھائی بھی ہوتے ہیں ان کو بھی الگ الگ چیزیں پسند ہوتی ہیں لیکن یہ ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں جو اوم حری اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رب کی دھرکی بانی انہدنات بانگِ الٰہی میتھڑ آب میڈیٹیشن سے پرابط کی ہوئی گوڑس وائس انڈ لائٹ وہ جو آواز ہے وہ جو روشنی ہے وہ جو پرمانند جسے ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں کسی کو چاہے کوئی بھی سواد کیوں نہ پسند ہو اگر آپ اس سے جڑتے ہیں جو آپ کو سواد پسند ہے اس پرمانند میں اس سے عربوں خربوں گناہ جادہ آپ کو سواد آئے گا اور ہر کسی کو آئے گا اور وہ سواد پرماننٹلی ہے یہ آپ والا ٹیمپریری ہے رضی اللہ سواد ہے موں میں ڈالا کھایا جب تک چینی ہے ساتھ سواد آتا رہتا ہے تھوڑی دیرواد موں بکبکہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہر سواد کا حال ہے کشنی کچھ پلوں کے لیے کچھ منٹوں کے لیے اس کے بعد سواد ہین ہو جاتی ہے جیبا سواد ہین ہو جاتا ہے لیکن جس پرماننٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اگر اسے چکھ لیا جائے اسے پا لیا جائے محسوس کر لیا جائے ایک بار وہ رام نام کا سواد جیبا پہ آ گیا تا عمر رہے گا اور ایسی خوشی دیتا رہے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری محسوس کر لیا جائے